اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہونا یہ پھول تو بل بل کا ترم بھی نہ ہو چمن دہرے کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزن توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ اقلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز حسدی تپشا مادا اسی نام سے ہے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد وہ ہی رب جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستاں بتایا تجھے حمد ہے خدا یا 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 فَلَا وَرَبِكَ مَابُوب میں آپ کا رب ہوں میں آپ کا رب ہوں تو آپ کے رب ہونے کی قسم فَلَا وَرَبِكَ آپ کے رب کی قسم اللہ فرماتا ہے مَابُوب میں رب ہونا تو آپ کے رب ہونے کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنا اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے تصریر نہ کریں اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتے فَلَا وَرَبِكَ اپنے مولا کا پیارہ ہمارا دونوں عالم کا دورہ حضرت فرماتے ہیں اِن مَا نَقَاسِمِ وَاللَّهُ يُعْطِي بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں تم ہی حاکمِ برایا تم ہی آسیمِ خطایا تم ہی شافعِ خطایا تم ہی لفعِ پل آیا کوئی تم ساتھ کون آیا کوئی تم ساتھ کون آیا کون آیا وَقْوَارِ فَاكْ مَرْيَمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا اور آدمِ اسلام اول بشر آدم صفی اللہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح ہو کی وَنَفَخْتُ فِيهِ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ سمد ہے اللہ غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سارے اس کے محتاج ہیں وہ ہر چانے پر قادر ہے اس نے فرمایا کن فَيَكُون اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں کے بھی پیدا کر لیا آدمِ اسلام کی پسلی سے عورت کا بغیر باپ کی پیدا کیا عیسی علیہ السلام سے پر آنے والے ہم بھی ہیں ماں باپ وسیلہ ہوتے ہیں ہماری ماں بھی ہے ہمارا باپ بھی ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی ماں نہ ہو یا باپ نہ ایک سلسلہ ہے ماں باپ وسیلہ نہ لیکن یہ یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ وہ تو ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے وہ چاہنے ہر چاہنے پر قادر آتے ہیں اس نے اپنے نشانیا بیان کی بڑی بڑی نشانِ عاؤزم عالی عدد کہتے ہیں کوئی تمسہ کون ہے آنے والے کو بڑے آئے ہیں تمسہ کون ہے اس کا ذکر کر کریں اور کہتے ہیں عالی عدد کہ وہ پواری پاک مریم وہ نفق و فیغ کا دم ہے عجب نشانِ عاظم ہے عجب نشانِ عاظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا عدد عیسیٰ سلام نبی جیناو علیہ السلام وہ جبریل کی پھونک سے پیدا ہو گئے جبریل کی پھونک سے عادت مریم رضی اللہ قلعانہ کے شکم نے تشریف لائے جبریل نے بھوکا جبریل نے دم کیا جب جس نے دم کیا جس نے پھونکا اسی سے پوچھتے ہیں یہ حودو جیسا کون آیا جس نے دم کیا اسی سے پوچھتے ہیں ایک خاموشی جس نے اچھی گئے خاموشی جس نے دم کیا اسی سے پوچھتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ حضور کے ساتھ کون ہے حضور جیسا کون ہے حضور کی طرح کون ہے حضور کی مثل کون ہے جب پوچھا گیا تو صدرہ والے کہنے لگے کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں دیکھنا دو تنگیقے کا ہوتا ہے سوجہ ہوگی تو میں پڑھو کون ہے میں مادر کے ساتھ میں اڑ جاؤں گا مجھے ایسی میسوں پڑھنے کا کوئی حفظ نہیں آتی کہ جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں بچے اچھے ہیں سب کیوں ان کو کر پیار تھے اپنے پاس پڑھ لیتا تاکہ یہ خاموش بیٹھے کس نے کسی کے تو ہے نا بھائی کس کے یہ ہے کس نے کسی کے تو ہوں گے ان کے ماں باپ بغیر ماں باپ کس بھی آتا ہے توجہ ہوگی پڑھنے والا بھی اچھا پڑھتا ہے مرنے توجہ نہیں ہوتی مددہ مددہ کیا کرنے پڑھنے کیا کہہ رہا تھا میں دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے دیکھنا ایک تو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سرسری دیکھیں اوپر سے دیکھ لیے ایسے چلو بچے ایک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چھان ڈالے بڑے گیری نظر سے دیکھیں یہی پولے صدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا آرے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو آرے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تم ہوں ابھی کیا ہوا خدا آیا نا کوئی گیا نا آیا نا کوئی گیا نا رضا کے دل کو ڈھونڈو رضا کے دل کو جب ڈھونڈنے لگے ادھر دیکھا ادھر دیکھا یہاں دیکھا وہاں دیکھا کہاں نہ دیکھا رضا کا دل ہے جو مل نہیں رہا بہت دیکھا مل نہیں رہا پھر کسی نے کہا ہوگا چلو رضا کی عادتیں دیکھتے ہیں رضا کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں ادھر آپ دیکھیں تو صحیح رضا ہے کیا جب رضا کی شخصیت کا جائزہ لیا گیا تو ہر لحاظ سے پنافر رسول ہر لحاظ سے ہر زاگی سے پنافر رسول سوچا ہو نہ ہو ادھر ہی ہوگا جلو چل کے دیکھتے ہیں جب جا کے دیکھا تو کیا ہوا پھر آتر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا اب مشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 دل دل ہوتا ہے کچھ جگہیں کچھ معاملات کچھ مقام ایسے آجاتے ہیں جہاں عقل کی نہیں مان جاتے ہیں عقل کچھ اور کہتے ہیں دل کچھ قسم کے اندر جو عقل ہے نا اس کو وزیر کی ہے صلاح جبکہ جو قلب ہے اس کو بادشاہ کی صلاح وزیر صاحب جو ہے نا وہ مشورہ دے دیتے ہیں بادشاہ ہے نا تو یہ کہتا کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں وزیر کہتا ہے اتنا وزیر کہتا ہے نا جی حالی سے نا کریں یوں کرے گا تو یوں ہو جائے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یوں نہ کرنا یوں نہ کرنا وہ عقل جو ہے نا وہ وزیر ہوتا ہے بادشاہ کو مشہلے دے دیتے ہیں بادشاہ صحیح چلتے ہیں یہ جب وزیر صاحب عصد ہو جائے نا بادشاہ کو کھلی چھوٹ مل جاتے ہیں ابھی دیکھا آپ نے جس کا بیماغی تواب بھراب ہو جاتے ہیں تو ایسے بیٹھتے جاتے ہیں کیونکہ بھائی وہ وزیر صاحب بیمار ہو جائے ہیں جس کا وزیر مر جائے تو پھر جو عجیب عجیب بات کرتے ہیں اب نے تینیاں اب دیکھو علم تینیاں جو ہے نا اس کے علم پر کس نے اعتراض نہیں کیا جائے علم بہت طرح کے بات ہے علم اس کے پاس بہت تھا لیکن اس کی عقل سے بڑا تھا عقل اگر ہونا تو علم سنبھال لکھتے ہیں ایک من علم کے لئے دس من عقل درکار ہوتی ہیں میں سمجھانے کے لئے دیکھتے ہیں تو عقل جو ہے نا وزیر ہے دل بادشاہ ہے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی ایسے وقت بھی آجاتے ہیں جہاں عقل پیڑ کرنا پہتا ہے صبحِ عزل یہ مجھ سے کہا جیو رعیم نہیں اگر اقبال کہتا اللہ میں بل کہتے ہیں صبحِ عزل مجھ سے کہا جیو رعیم نہیں عقل کا غلام ہو تو دل نہ کر کر بھائی عقل کا تو دل نہ کر کر بھائی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں عقل کو چھوڑنا بھائی مثلا پاؤں پر جو موزے ہوتے ہیں جمڑے کے ہوتے ہیں یہ کپڑے کے ملے میں جو جمڑے کے ہوتے ہیں اس پر مرسا کیا جائے اور مرسا اگر قیام کی حالت نہیں کیا جائے مصافر نہ ہوں اور ایک دن چلتا ہے سفر میں ہوں تو تین دن چلتا ہے تو مصافر کرنا ہے عقل کہتی کہ مصافر نیچے کرنا چاہیے عقل ایک کہتی ہے ناں عقل تو یہ کہتی کہ مصافر نیچے کرنا چاہیے لیکن نیچے کرتے ہیں حضور نیچے عقل تو یہ کہتی ہے لیکن نہیں عقل کی بات مان نہیں ماننے ہم نے وہ بات ماننی ہے جو حضور نیچے اللہ نے جلین سے کہا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرتا ہے شیطان کو بھی کہا سارے فرشتے گر گئے شیطان نہیں گر گئے عقل سے کام دے لئے مالک تو ہے خالق تو ہے سجدہ تجھے کروں گا اسے نہیں کروں عقل ہی کہتی ہے ناں جو مالک ہو خالق ہے سجدہ اس کو ہو تجھے کروں میں اسو نہیں کروں گا ٹکل جائے ٹکل جائے صبح اعظر یہ مجھ سے کہا جیورین جو عقل کا غلام جن کے دل عشق رسول سے دوبے ہوئے ہوتے ہیں عشق میں مچلنے والے ہیں پھر ان کے دل کی یہ کہتے تھے ہوتی ہے کہنے والا کہتا ہے یہ نہ بھوجھ ایسا پائے باتا ہے یہ نہ بھوجھ اللہ علیہ حضرت کے عشق قائد دے رہا جاتا ہے دوشی پڑی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم کیلئے علیہ حضرت امام ذہر سنے دے شاہِ امام احمد راقہ مارے رہا جاتاں کیلئے علیہ حضرت ایک کلام ایک کلام میں سے پڑا آیا ہے میں نے اکسا ہوا بہت عقصہ ہوگی میں آج میرا دنگ سکتا ہے ایک عقصہ ہوگیا ہے اب سننے کے دعا بھی کہیں گے ہا ہوگا اس وقت حالہ حضرت سبت وقت ہم ہو دے بے شمارا ہم ہو دے بے شمارا بندہ تیرے نسارا بندہ تیرے نسارا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سمارا آقا آقا سمارا آقا 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 سمارا آقا مجدھار پہ آکے نہ ٹوٹی مجدھار مجدھار پہ آکے نہ ٹوٹی دے ہاتھ کے ہوں میں پارا ہوں میں پارا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے ایٹھ میری لِللہ یہ بوجھ اتارا کا لِللہ یہ بوجھ اتارا کا لِللہ یہ بوجھ اتارا کا ہلکا ہے اگر ہمارا بلہ ہلکا ہے اگر ہمارا بلہ آری ہے تیرا وقارا کا آری ہے تیرا وقارا کا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکارا سن لو میری پکارا سن لو میری پکارا زدہ نبو گا مجھ سا پکارا کوئی غم زدان ہوگا تم سا نہیں غم گسارا پکارا تم سا نہیں تم سا نہیں تم سا نہیں تم سا نہیں پکارا 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 ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میں ٹوٹی جاتی ہے ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ پیری لِللہ یہ بوجھ اتا رہا اتا لِللہ اتا رہا اتا رہا تُم وہ کہ کرم و ناز تم سے تم وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو آرہا تھا میں وہ کے بدی کو آرہا تھا عرموں پڑے نہ کبھی خزاں کا عرموں پڑے نہ کبھی خزاں کا دے دے ایسی بہارا کا دے دے ایسی بہارا کا دے دے ایسی بہارا کا ہاں دے دے ایسی بہارا وہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدارہ میرا ہے وہ نامدارہ اے ملک خدا پہ جس کا قبضہ ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ میرا ہے وہ کامگارہ کا میرا ہے وہ کامگارہ کا ملک خدا پہ جس کا قبضہ ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ ملک خدا پہ جس کا قبضہ زار بندے رویا کیے زار زارا تھا رویا کیے زار زارا بے اپرے کرم کے میرے دھبے بے اپرے کرم کے میرے دھبے لا تغسل حل بحارہ بے اپرے تو ایسے دھبے ہیں ایسے دھبے ہیں ساتھ سمندر بھی عدد مل کے اس کو دھوئے نہ تو اس کو پیٹھانا ساکیں بس ایک ہی چیز ہے آپ کے کرم کی بادش بے آ جائے سارے دھبے ختم بے ابر کرم کے تیرے دھبے لا تغسل حضرت عارہ تیرے دھبے تیرے دھبے مکہ میں لا تیق ربو حل بوار تیرے حلاقت تُس کے قریب نہ آئے حلاقت تُس کے قریب نہ آئے حالہ عزت اپنے مابو کی باعگا میں عرض کرتے ہیں عزت کی ست کے منہ ہم کی عرض کرتے ہیں اتنی رحمت رضا پہ کر لو اتنی رحمت گدا پہ کر لو لا یقرب حل بوارہ لا یقرب حل بوارہ آتا غرم ہو گئے بے شمارہ توبہ میں توبہ توب کس سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں حال عزت مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں توبہ میں توبہ میں جو سب سے روچی نازف زیدھی نکنی شاہ سب سے اونچی نازف اور سیدھی ایسی شاہ چاہیے کیوں چاہیے کس سے مانگ رہے ہیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازف نازف سیدھی نکنی شاہ مانگونا دن بھی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ مانگونا دن بھی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ توبہ میں مولا گلبن رحمت زہرا سب تینس کی کمیاں پھول گل 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 جڑا سا ہی نکلتا ہے جو نکلتا ہے حالہ رکھ کہتے ہیں کہ مولا گل 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 رحمت زہرا سب تینس کی کلیاں پھول سب تینس کی کلیاں پھول اور صدیق و فارو کو عثم حیدر حر ایک اس کی شاہ شاہ سب سب و فارو و عثم حدر گل اس کی شاہ خوب بی خوب خوب کا قد مبارک وہ شاہ ہے لیکن جب بندہ آجز آجائے نا حضور کی اعصاب رہن کرنے کے لئے جب پاس الفاظ ہی نہ ہو پھر وہ تشبیحات کا سارا لکھ کہ وہ تشبیحات رہن کرتا ہے تو حضور کا قد مبارک ایسی شاہ ہے اب اب کہتے ہیں کہ شاہ قامت شاہ زلف چشم رخصار لب ہے حضور کے اس میں اطحر حضور کا حجود پاک اس میں جو زلف ہیں اس میں جو آنکھیں ہیں اس میں جو رخصار ہیں جو لب ہیں وہ کیا ہیں شاہ قامت شاہ زلف چشم اور رخصار لب ہیں سمبل نرکس قل پنکھڑیاں حضور کی زلف کو سمبل تکشبیح حضور کی مباراہ کو نرکس اور حضور کے گال مبارک کو گل س اور حضور کی مبارک پنکھڑیاں شاہ قامت شاہ میں زلف چشم اور خصار اور لب ہیں سمبل نرکس قل پنکھڑیاں خدرت کی کیا پھولی شاہ سمبل نرکس قل پنکھڑیاں خدرت کی کیا خود شاہ خوبہ میں اور اپنے ان باغوں کا سدسہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے الباغوں کا صدقہ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاہ جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاہ خوبہ میں آگے کر کے پن میں رویا آئی بہار یاد رخ میں آگے کر کے پن میں رویا آئی بہار جھومی نسی میں نیسا پرسا جھومی نسی میں نیسا پرسا خلیاں چٹ کی مہ کی شاہ جھومی نسی میں نیسا پرسا خلیاں چٹ کی مہ کی شاہ خوبہ میں آگے آگے حضرت کمال کا شیر لکھا ہے حضرت کے شیر کو کھلتا ہوں حضرت کے شیر اس شیر کی تشریح آلہ حضرت کے شیر آدم علیہ سلام جو نمہ رہے ہیں کب کے والد اب البشر اکثر بتا ہے کیا کہا کہتے تھے اکثر اکثر جو کہتے تھے نا آلہ حضرت نے اس کو منظوم پیش کیا چا کہتے تھے وہ کہتے تھے زاہر میں میرے پھول حقیق خط میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے اور آگے ایک اور شیر پڑھ دوں کہ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب پہ عام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجائیں گل بشر ہمارے باپ رضی بائم زوجائیں جب حضور سب کی اصل ہے تو امام کہتے ہیں کہ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب پہ عام ام البشر عروس انی کے پسر کی ہے ہمارے البشر عروس انی کے پسر کی گئے شیر پڑھا تھا نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو تو کچھ نہ ہو اب سمجھیں دیں کوشش کریں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ابھی تو ہے نا سب کچھ ہے سورج ہے چاند ہے کارے ہیں آسمان ہیں زمین ہیں کشان ہیں دریہ ہیں سمن ہیں نہر ہیں جگستان ہیں کیا کیا بتاؤں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان ہے سب کچھ ہے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو فَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَجَانْ لُو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رسول اللہ اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان جو کچھ بھی ہے اس کی اصل کون ہے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں وہ کنزیں یہ نور پرشان وہ کن سے آیاں یہ بزن فقان یہ سارا جہان یہ سارا جہان یہ دون جہان تمہار جو کچھ بھی ہے وہ حضور ہی کا ست کا ہے اب اس شیئر کو سنی ہے زاہر و باطن اول و آخر زیب فر و زین اصول ایک پراہ ایک اصول علماء جم سمجھتے ہیں فرو کیا ہوتا اصل کیا ہوتا زاہر و باطن اول و آخر زیب فر و زین اصول باغ رسالت میں گئے تو ہی کل گنچا جڑ پتی شاہ باغ رسالت میں گئے تو ہی کل گنچا جڑ پتی شاہ شعب میں شاہ ہمیں شجرہ پڑھتے نا شجرہ ہم پڑھتے نہیں پڑھتے یا الہی رحم فرم مصبا کی رسول اللہ کرم کی جو نام آتے نام یہ نام کہنا بڑی برکت یہ بات یہ دیکھے گا تو ہمارے بلدوں کا نام یہ نام اتنی برکت والا ہے کہ آپ کو انددہ نہیں یہ سکتے کام ہو جاتے آلہ حضرت اپنے مرشید کے مرشید کے مرشید سے بات آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں شاہ حمزہ حضور سیدی حمزہ حفظ پڑھیں بیانویاں کی مجھے برکات برکات سے عشق حفظ عشق عشق انتما کے واسے حبہ اہل بیت آل محمد کے کیے کر شہید عشق حمزہ پیش دل کو اچھا تن سترا جان کو اچھے پیارے شم سے دو جہاں دو جہاں میں خادمے آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول آل کوئی ستھرے میاں کوئی آل رسول کوئی احمد آل احمد آل احمد ان کو یاد کرتے وقت کہتے ہیں آل احمد خذبی یادی میرا ہاتھ تھام لیجئے میرا ہاتھ پکڑ لیجئے یا سید رمزاد کن مددی اے سید رمزاد میری مدد کرنا میرا ہاتھ پکڑنا اور میری مدد کرنا کب 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 مدد کرنا کب ہاتھ پکڑنا جب دنیا سے جا رہا اور ایسا ہو جائے کہ ایمان سلامت لے کر جاؤ یا ایوہ اللہ نام تقل اللہ حق تقات و لا تموت نا اللہ انت اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو دنیا سے جانا ہے تو مسلمان ہو کا جانا ہے حالی اپنے مرشد کی باگہ میں ارخ چپتے ہیں آل احمد خود بی دی یا سید غمزاد کن مددی وقت خزان عمر رضا وقت خزان عمر رضا برگ ہوتا سے نا آری شا یہ دیکھیں سمجھانے کے لئے یہ کیا ہے راق ہے نا یہ بھوٹی ہو چیز نا برگ ہوتا ہدایت کا جو شجر ہے اس سے شاہ اگر ٹوٹ گئی تو مندہ جا گام سا ہدایت کے شجر سے جوڑا ہوا ہونا چاہیے جب دنیا سے جائیں رضا کی عمر کی جب خزان آ جائے جب جانا ہو جائے میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں ہجارت کی ساتھ سے الگ ہو جاؤ اے میرے مشدان عزام آل احمد خود بی یا سی احمد غمز خود مد بی عالی حضرت خود بی یا سی یا مرشد کن مد دی وقت خزان امر قدا ہو برگ ہدا سے نا آری شاہ خوبہ میں جو سب سے موچی نازم سی بھی نکلی شاہ ماں بھولا تیل بھی لکھنے کو تو ہے خود اس سے شاہ منجب آپ کی تہلیز دن کو آقا چھو میرے آقا علیہ السلام کی یہ آدد کریمہ تھی کہ آپ نے خواہ سے ایسر تھی آپ دیکھ قد ایسے مام سمیت اور وہ جو خواب دیکھتے تھی تو بیان بھی کرتے تھی پساؤ قد اچھے خواب اگر آجائیں بیان کرنے مزاکر نہیں کی پرسوں بات ہے خواب میں رکھا بات نہیں اور بلکل رش بلکل نہیں نہ ہونے کے دن اور میں گھوم رہا گھومنے کے بعد میں باقیتا خواب میں حجر اصد کے وہ سے بہت سے بہت سے بہت ابھی تو رش ہوتا ہے نا ہم ہم دور سے اس کام کر لیتے ہم ہم م رس 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 چیزیں ہوتی نہیں جو بکھائی جاتے ہیں تو دابیل ہی ہوگی ہے اس بہت خوش رسیب مت رہے ہے اس کو ہوگی ہے کیونے اولیاء نے چھو گیا نہیں چھو بڑے بڑے اہل ایمان نے چھوڑا کہ وہ بکھر ہے اب جب یہ دکھایا گیا اب اس کو سمجھنے کے لئے اشیاء سمجھ لوگ کوئی سمجھ جانے گا میں نے جب آپ کی پہلیز کو آقا چھوڑا یوں لگا یوں لگا اپنے جیسے میرا ماں تھا چھوڑا یوں لگا اپنے جیسے میرا ماں تھا چھوڑا میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چھوڑا آپ کو خاتمیں دیکھا تو مقدر جاگے چھوڑا آپ کو خاتمیں دیکھا تو مقدر جاگے چھوڑا چھوڑا نات پڑی رو دیا لپٹا چھوڑا چھوڑا نات پڑی رو دیا لپٹا چھوڑا یوں لگا چھوڑا آپ جیسے میرا مطا چھوڑا چھوڑا میں نے جب آپ کی تہلیز کو آقا چھوڑا چھوڑا شہد شہد دو گیا ہے میرے شریعانوں میں شہد سا دو گیا ہے میری شریعانوں میں جب قبیلے کے تیرا نام انگوٹھا چھوڑا چھوڑا جب قبیلے کے تیرا نام انگوٹھا چھوڑا چھوڑا جب جب آلہ فقیل حقیقت کو اس کے رسکے صواد کوئی نہیں آئے مابو جہانی کو جڑا آنکھیں سوڑا دل آئے دل آئے ایسے جگہ ارشاد ہوا ہے جب کل اپنے کافوری کموں سے لے گا کبیر کے کافور لگوں کی ٹھنڈکتے حضور نے نحسوس ہے حضور نے آنکھیں گا فرمائے حضور وارسی کہتے ہیں کہ سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جبائے اپنے کافوری لگوں سے تیرا تلوان چھوڑا اپنے کافوری لگوں سے تلوان چھوڑا اپنے کافوری لگوں سے تلوان چھوڑا اپنے کافوری لگوں سے تلوان چھوڑا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جو کبیر کے سر پہ جو تاج ٹھانڈکتے ہیں تو جو موٹی تھے لگے وہ بڑی حضورت تھے جو موقع تھے ابھی موقع ملے تو میں سجدہ تھے موٹی تھے یہ تاج کے اندر جو موٹی تھے لگے یہ حضورت کی کبھی حضورت کو سجدہ تھے کبیر کے سر پہ جو تاج ہیں تاج جو موٹی ہے ان کو بڑی حضورت تھی کہ کمی موقع ملے تو سجدہ تھے اب وہ موقع ملے گا اس سے اچھا موقع اور کاملے گا امام حضورت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ہے سفرِ عرش پہ لے جانے کو جبریل جبا اللہ تو ہر چانے پہ قادر ہے اللہ ہی اٹھا دیتا اللہ چاہتا تو وہ سوئتے ہی نا کچھ تو بتانا محسوس ہوتا ہے کچھ دکھانا ہوتا ہے نا سفرِ عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے اپنے کا پوری لگوں تیرا تنویوں لگا اپنے جیسے میرا مہا چوہ منزلیں رکھتی ہیں سینے میں مظفر میرے اے منزلیں رکھتی ہیں سینے میں مظفر میرے ایسا کیا کیا ارے وہ جیدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما وہ جیدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما تو منزلیں رستا ہے تو منزل ہوگی نا بھی رستا رستا بھی تو ایسا ہے نا بھئی حضور کے بتائے ہوئے طریقے جو جلتا ہے بھئی تو منزل بھی پہنچے گا میرے قرآن میں تو پڑھو اللہ فرماتا ہے ہم قرآن میں نماز پڑھتے ہیں نا سجفاتے میں پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں ایہی لنا سیرات المستقیم کلا ہمیں سیرات اتفاہ حضور نے زمین پر کوئی خبوط کھینک خبوط کھینج کر پھر آپ نے حمایہ ایک خط کی طرف اشارہ کیا کہا یہ سیرات المستقیم باقی راستوں پر شیطان بڑھتے ہیں سیرات ایک ہی ہے کلا ہمیں سیرات راستہ سیرات ایک ہی ہے وہ قرآن کہتا ہے محبوب آپ سیرات المستقیم پر ہیں سیرات المستقیم آپ کے قدموں کے نیچے آپ اس پر ہیں تو جو حضور کے قدموں میں آ گیا وہی تو سیرات راستے میں آ گیا اور پھر اس کو منزلیں ملتی ہیں وہ منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستا چھوما مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا کرنا حق میرا بھی ہے رہ گا اے امت کا تقاضا کرنا حق میرا بھی ہے رہ گا اے امت کا تقاضا مجھ پہ بھی چشم کرم اے امت کا تقاضا کرنا حق میرا بھی ہے نا حق میرا بھی ہے رہ گا اے امت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تُو کسی کو اُٹھاتا نہیں اپنے در سے بابا تُو کدائی دور تھا اسلام کا خان کے اندر یہ واقعہ موجود تاہیں تب پڑھ لینا ہے ہاں پہ جو پران نہیں تازمی تب محکوم مجھے ضرور یاد ہے آیت کا تاہی دور تھا احکام کس کے بطدری جائے ہیں تاہی دور تھا تاہی دور تھا تو صحابہ اعترام ہوئی کے گھر پر بیٹھ رہتے ہیں پڑھے رہتے ہیں آنے کا انجزہ بھی کر لیتے ہیں اس سے باتیں بھی شروع کر لیتے ہیں تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے لیتے ہیں تو تو بڑی محروف والے ہیں آنا تکلیف ہوتی تھی اٹھاتے لیتے ہیں وہی آگیا ہے حضور نہیں اٹھاتے نا تو نہیں اٹھاتے نا اللہ حق پاس کے نمہ نہیں شرماتے ہیں پران شیخ کے آیت کو محمد آیت آگئی کہ تب بلائے جاؤ نا تب آیا کرو تب تمہیں بلائے جائے نا تب آیا کرو اور آ کر جو بیٹھا نہ کرو تو کھانے کا انجزہ نہ کیا کرو تو باطن نہ کیا کرو جب کھانا کھالو تو اٹھ جائے کرو بیٹھا نہ کرو میرے مابو کو تکلیف ہوتی ہے یہ تو نہیں اٹھاتے یہ تو نہیں اٹھاتے لیکن اللہ حق پاس کے نمہ نہیں شرماتا حضور نہیں اٹھاتے یا تو بندہ خود اٹھ جائے کیا اللہ اٹھا ہے کیا تو اللہ اٹھا ہے کیا بندہ خود اٹھ جائے لیکن میرے آقا تو کسی کو دی اٹھاتا نہیں اپنے درسے کہ تیری شام کے شایا نہیں ایسا کہ تیری شام نہیں اکیسا یانی یانی یانسا کرنا بل گوش بھی جشے کھا میں کے ذرنا ہوں ایو ناد خانی سنو اور ناد خانی اتارو دیکھو دنیا میں اللہ نے جو بھی منصف دے آپ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو جاؤ علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، پیسے میں، دولت میں، عورت میں کسی چیز میں بھی آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ کہ جب بڑی سرکار سے مانگو نا تو خود کو فقیر و گدہ و مسکین بنا دیں اور پھر کہو چاہے کچھ بھی ہو وہاں جاؤ تو کہو میں کزر رہا مجھے بسر سر سگرہ دے دے میں کزر رہا وہ مجھے عوصلت سگرہ دے دے عوصلت سہرہ کتنا زرف بڑا ہو چھوٹا زرف چھوٹا زرف چھوٹا زرف ایمانہ چھوٹا ہو ایمانہ چھوٹا زرف چھوٹ جاتی ہے تو کچھوٹا زرف ابدہ بجی بجی باتیں کچھوٹا چھوٹا جس کا بڑا ہوتا ہے وہ پھر آنے گو وہ سمندر پی جاتے سمندر اور پتہ بھی نہیں جلتا اور پھر وہ اتنی سی پی لیتے ہیں سمندر پی جاتے ہیں پتہ بھی نہیں جلتا ہے مجذور مجذوب اور ایک ہوتا ہے سالک سالک کرتا ہے جب مجذوب سے اونچا ہے کیوں کیونکہ سالک کا ذرف بڑھا مجذوب جس چیز میں بھی رب کا مشاہدہ فرماتا ہے جس چیز میں بھی تو وہ اپنے پر تاریخ کر دیا وہ اپنے پر تاریخ کر دیا یعنی فرض کرے کوئی بیٹھا ہوا ہے اسی بیٹھے میں اس نے مشاہدہ کیا تو ایسے بیٹھا گئے وہ مسکرہ رہا ہے وہ مسکرہ رہا ہے وہ اسے مشاہدہ کیا تو مسکرہ رہے وہ چل رہا ہے اور اس کیسے بھی مشاہدہ کیا تلتے رہے اپنے اوپر تاریخ کر لیتا ہے جبکہ سالک کا ذرف بڑھا ہو تاری نہیں کرتا سنو یہ شیئر کیا ہے مکزر آم مجھے مستے سگرہ دے 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 کہ تیرے بس میں ہے قتل دیکھو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قتل دیکھو بھی دریا کرنا کرنا مجھتے بھی جشے سرام اور یہ تیری شون پڑھتے پڑھتے سوا گھنٹا ہو گیا پڑھتے پڑھتے سوا گھنٹا ہو گیا پھر گھنٹے کا واقع بھی آتا ہے سوا گھنٹا ہو گیا تجھے اور جگہ بھی جانا سلام پڑھ لکھومن کرنا یہ تیری شون اے عامنا کے درے یتیم درے یتیم کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے یہ ہے یتیم والا یتیم نہیں کہنا وہ حضور کو نہیں کہ سکتا ناوز اللہ درے یتیم کہتے ہیں یکتا موتی کیا مطلب ہے یکتا موتی ہاتھ مجھ پہ میں شرم نسیل ساری زندگی کہتے رہے خوضور چشم کرم کرنا خوضور چشم کرم کرنا کرتے 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 دنیا سے چلے گا پھر کیا ہوا میشر آگیا بیندانے میشر آگیا پھر کیا ہوا ہو مجھ پہ میں شرم سیروں کی نظر پھرے مزال ہو نا اس شیر کا وہ داگی جیسے ملال ہو اس شیر کا اس مصرے کا مزال ہو وہاں تو جون جون کے کہیں گے مجھ پہ میں شرم سیروں کی نظر پھرے مجھ پہ میں شرم نسیل کی نظر پھرے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنے والے آج یہاں شرمہ ہوگے تو وہاں کیا کرو گا میرے گراو اپنے ہاں کیا کرو کیا یوں کرو گے تو کیا ہوگا دنیا بولے گی نہیں یہ کیا کر رہا ہے دنیا بولے گی نہیں یہ کیا کر رہا ہے سیرے بولنے تو یار ہم کس کے عشق میں کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں دنیا کو بولنے تو اوہ مجھ پہ میں شرم کی نظر پھرے گئی آئے ہمجھ پہ میں شرم کی نظر پھرے گئی آئے ہمجھ پہ میں شرم کی نظر پھرے گئی نہیں گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنے والے ایک مدینہ منورات کی رہائشی ایک واقعہ بتایا جاتی کے اندر کچھ چیزیں ہیں سیکھنے کی علم انسان کے اندر حاجی علم وہی ہے جو حاجی سکھائے تکبر علم نہیں ہاں کی پاس کم تھا وہ تھا اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا لیکن تکبر مجھے اور آپ کو دیکھیں اچھکی بات بتاؤں میں آپ کو واقعہ ہے جو ہے کائز تھا ہاں کی بتایا خود کی بازم میں عادت تھا چاچا بڑی عمر کے ساتھ خیبت وانی سر سنت ہاتھ 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 خواہ شریف میں پہنچے نندہ رکھا جائے اور ادھر ہی وہ جھوک کے مرگا بن گئے مرگا بن گئے مرگا بن گئے مرگا بن گئے بڑی اسکولی میں بنے مرگے ہیں تاں بنا دے نا مرگا اور مرگا بنو کہتے ہیں کہ وہ نندہ چھوڑ کر ترے مرگا بن گئے اور دس پندرہ منٹ تک ایسے ہی رہے کس نے بولا بھی نہیں کس نے اٹھائے بھی نہیں یہ واقعہ سننے کے بعد میں نے غور کیا یار کبھی ہمارے اندر یہ تصور کا ہمیشہ کریں اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو کہ کیا کبھی ہم جا کر یہ کیسے کر سکتا جا کر گر جا موریا بن جا ہمارے دل میں بتائیں کہ کیا کہ آپ خیال ہے یار یہ بروکے گا وہ دیکھے گا یہ دیکھیں گے تو کیا بولے گا یا کوئی اٹھائے گا کوئی اٹھائے گا اچھا بل پر اگر کر بھی لیں ہم نے تو دیکھ کر کیا نا ساتھ میں دی پہنچ گئے جو پہنچ گئے تو پہنچنے والے پہنچ گئے ہم اگر کر بھی لیں تو ہم تو اس کو دیکھ کر کہ اس نے کیا نمبی کریں کہ وہ چاچا کیا تھا کھاک تھا چھتى چھتا کچھ ختم نہیں کرو گی حد بدے گی علازت کہتے ہیں رضا دل کو بنانا ہے جلوہ کہ قیدِ خود سے رہی نہ ہونا تو یہ خودی صدح ہو جائے پھر کہتے ہیں علازت مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں جردہ آپ نظر کا ہی ہم خود ہی اپنی ذات میں اپنا پردہ بنانے اگر ہم اپنے آپ کو بٹھا دیں میں میں کچھ ہوں لوگ میرے ہاتھ چونتے ہیں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں میں کچھ ہوں اگر ایسا ہے تو پھر ہا پایا ہم جسی لوگوں کے بارے میں لوگ پتہ نہیں تکبر کیا کرے میں کیا تکبر کروں میری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے سب کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے سب کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے ہم جسی لوگ ایسے ہوتے ہیں وقت دے دے پہلے سب کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے سب کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے آپ یقین کریں میں پیش دے پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے ہم ہوتی ہے جہال سے ہو جاتا ہے احساس نہ ہو کپی دفعہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی مجھے دکھنا پڑتا ہے یہ دو مجھوں میں مجھے اور معاملہ تو مجھے میں کہا تاریخ نہیں ہاں جا کر سب ازام دے ہاں جا کریں سرکارِ غوثیہ نظرِ کرم خودارا سرکارِ غوثیہ نظرِ کرم خودارا سرکارِ غوثیہ نظرِ کرم خودارا سرکارِ غوثیہ میرا خودارا میرا خالی کا سرکارا سرکارا میرا خالی کا سرکارا میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سرکارا اے فقیر ہوں میرا ولیوں کے امام دے دو پنچے تن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنچے تن کے نام ہم نے نحبل غیر سجائی بڑی دیر سے میرا ہم نے نحبل غیر سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظرِ کرم سرکار ڈالو نظرِ کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے نحبل غیر سجائی بڑی دیر سے میرا ہم نے نحبل غیر سجائی بڑی دیر سے تم میں جو بناو پاتیں بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی میرا تم میں جو بناو پاتیں بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہاں لاج رہے گی لچ پال کروں اب کر دو لچ پال کروں اب کر دو لچ پال کروں اب کر دو مگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے بھر دو بھر دو نے اللہ بھر دو 섞 شد میں نے دو میں پکارا کامایا تیرا سہارا چلتا آسی کا گوزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا آسی کا گوزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا آسی کا گوزارا تیری خیر سے سہرہ سجا خوش نمہ خوش رنگ پھولوں کا سہرہ سجا بھولہ بنا سہرہ سجا بھولہ بنا تو صدا رکھنا سلامت دن کا جوڑا یا خدا کوئی بھی چنگڑا نہ ہو آپس میں رب اولا یا الہی دے سادت حجدین کو بار 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 کو دکھانی تھے محمد کا دیا دولہ بنا تو چہرہ سجا دولہ بنا اس سرہہ مہکا کرے یہ دھر کا دھر سب یا خدا اس سرہہ مہکا کرے ان کا دھر سب یا خدا پھول جیسے کے مہگتے ہیں مدمنے کے صدا میٹھ میٹھے کو مدینے کے انہیں مل میں عطا میٹھ میٹھے کو مدینے کے انہیں مل میں عطا دولہ بنا سہرہ سجا دولہ بنا سہرہ سجا دولہ بنا سہرہ سجا دولہ بنا سہرہ سجا فضل رب سے آج بھائی مہم ہے دولہ بنا سہرہ سجا دولہ بنا سہرہ سجا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جنگڑا نہ ہو آپس میں عرب اولا کوئی بھی جنگڑا نہ ہو آپس میں عرب اولا یا ایلاغی دے سادت رجگن کو بار بار یا ایلاغی دے سادت رجگن کو بار 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 کو دکھا ہمیں محمد کا دیار اس طرح میں دکھا کرے گی گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح میں دکھا کرے گی گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسے کے مہکتے ہیں مد من کے صدا پھول جیسے کے مہکتے ہیں مد من کے صدا پھول جیسے کے مہکتے ہیں مد من کے صدا مبارک ہو مبارک ہو دول ہاں بنا چکرہ سجا دول ہاں بنا چکرہ سجا میتھے میتھے قوم دینے کے انہیں من میں اتا ممیتھے قوم دینے کے انہیں من میں اتا پھول ہاں بنا سہرا سجا فزلے رب سے آج کھائی پہیم غیر دول ہاں بنا کھش نمہ خوش رکھ پھولوں کا کھائی سہرا سجا دول ہاں بنا ان کی شادی خان آبادی خورا پہ مصطفیٰ 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 ان کی شادی خورا پہ مصطفیٰ موسیقی مومنٹ یہ ہیں تو اس لئے ان کے لئے زیادہ ہے سامنے بڑا موسیقی فضائے قرآن نے کیا فرمایا اللہ فرمادہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مَنِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ سَتْتَ جب تمہارے غلام تمہارے بچے غلام ہو کنیزیں ہو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تمہارے لڑکے اور نکاح کی صلاحیت ہو ان میں کہ وہ بیوی کا اخراجات اور اس کے فرائض کو پورا کر سکیں گے ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے کیونکہ نکاح ایک ذمہ داری کا نام ہے شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے آپ اندازہ لگائیے دیگر مذہب میں نکاح اور شادی صرف ایک تلزز اور لذت کا نام ہے لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ اس نے اسلام نے اس نکاح کو عبادت کے برابر درجہ قرار دیا تو قرآن فرماتا ہے جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں نکاح کر ڈالوں گے اللہ نے پتا کیا وعدہ کیا قرآن میں اسی آیت میں اٹھار و اپارہ سور نور میں اللہ نے فرما اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ فقیر کی جمعہ فُقَرَاءَ اتنا تو عربی سمجھتے ہوں گے نا اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اِن يَكُونِيهُمُوا اللَّهُمِن فَضْلِي اگر وہ فقیر مہتاج ہوگا نکاح کرنے والا وہ نکاح کرے گا اللہ اس کو اپنے فضل سے ماددار بنا دے گا سرکار دعالم علیہ السلام فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے فرمایا شیطان سر پہ خاک ڈال لیتا ہے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو شیطان کے دائس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا افسوس کرتا ہے تو لہٰذا جن کے نکاح نہیں ہوئے نکاح آسان کرو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جب تک بڑا ہال نہ ہو کہ ہماری تو یہ تمنہ ہے اور بڑے عارضو ہے اور شادی کون سے بار بار ہوتی ہے بلا شبہ بات تو صحیح ہے لیکن ہو جاتی ہے کوئیسا مسئلہ نہیں ہے وہ الگ بات آپ کرنا نہیں چاہیں لیکن شریعت چار مسئلہ وصلہ ٹھیک ہے نا تمہیں ارز کر رہا تھا کہ آج کیا وجہ ہے کہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ بے نیاز کر دے اگنا یغنی اغنان کا معنی یہی ہے نا غنی کر دے گا غنی مالدار ہو جائے گا لیکن شادی کی بات یہ اصل مسئلہ شروع ہو جاتے ہیں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی رہنکری تھی وہ بھی چلے گئے شادی کے بعد اس کی وجہ کیا ہے فسادہ شروع جاتے ہیں گھر میں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو دین کا مقصد ہے نکاح وہ گانے ہوتے ہیں شادی میں باجے ہوتے ہیں ڈرامے ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں بے پردہ ہوتے ہوتی ہیں اس کی اپنے ایک نوست ہوتی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے لیکن بیسک وجہ کچھ اور ہے وہ ہے تربیت کا فقدان نہ دولے کو پتا ہے یعنی نہ شوہر کو پتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے نہ بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے اور نہ دونوں کو پتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے اور بدقسمتی یہ ہے والدین سے ہاتھ جوڑ کرس کروں گا نہ بدقسمتی یہ ہے نہ ساس کو پتا ہوتے ہیں کہ بہو کے حقوق کیا ہے یہ سیکھنا پڑے گا آپ نے ساؤن چلا رہے ہیں سیکھا ہے نا یہ بغر سیکھا گیا ہے یہ جو لائٹ لگائی ہے نا یہ بھی سیکھنا پڑتی ہے میں اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہ گلدستہ بنایا نا یہ گلدستہ بنانا بھی سیکھنا پڑتا ہے دنیا کا ہر کام سیکھ کر آتا ہے لیکن دین کے بارے میں ہماری دنگی کیا ہے وہ خود بخود اٹھائے گا سیکھنا پڑے گا قرآن سیکھنا پڑے گا نماز سیکھنے پڑے گا حقوق حقوق العباد تو جو اب اب بتائیے حقوق العباد کوئی تلف کرے فرمایا اس کے حقوق اللہ بھی ضائع کر دیا جائے اس کے قیامت کے دن اللہ گرفت کرے گا اس کی کہ اس نے بندوں کے حق معاف کرے قیامت کے دن پھزائے گا بندہ تو آپ سوچئے جس گھر میں حقوق علباد تلف کیے جا رہے ہوں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی فقر آئے گا غربت آئے گی کچھ کچھ ہر وقت کسی کو پتا ہی نہیں کسی کی حقوق کیا ہے تو شادی کا اہل ہونا کا مطلب یہی ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہے جب بیوی کا اور ساس کا مادینی ماں کا ساس اور بہو کا جھگڑا ہو تو اب اس کو کیا کرنا ہے یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے ملے رہے ہیں مجھے ہمارے منصود و رابی صاحب نے فرمایا کہ کچھ نصیت بری باتیں کریں آخری بات پھر بات قدم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اپنے گھر میں آپ قرآن ابباق کا محول بنائیں قرآن پڑھیں بس قرآن خود کھینچ کے آپ کو اللہ کے قریب لے جائے چوبیس گھنٹے میں میں ہی نہیں کہتا اتنا بڑا مجمع ہے میں ہی نہیں کہتا کہ بھئی آپ کون دو دو گھنٹے قرآن پڑھے گا ارے بھئی دو گھنٹے ہم نہیں پڑھتا آلاکہ آپ مول بھی کیوں اللہ مصرح دو گھنٹے کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی حافظ و مدرسی میں پڑھتا پڑھاتا تو بات الگ ہے لیکن دو گھنٹے قرآن آپ دو گھنٹے مت پڑھیں آپ ایک گھنٹہ بھی مت پڑھیں پچیس منٹ بھی مت پڑھیں چوبیس گھنٹے میں سے صرف دس منٹ جو آپ کے بعد جس دن جو ٹائم ملے صبح مل جائے فجر میں مل جائے عشاء میں مل جائے لیکن پڑھیں گھر میں تاکہ ماحول قائم ہے دس منٹ پندرہ منٹ ایک صفحہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں سولہ لائیں گا قرآن بگ لے لیں ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں آگے پچھا سے بس اٹھا کر ردیہ نشان لگا دیں روزانہ روٹین ٹوٹے گی پھر شروع کریں روٹین ٹوٹے گی پھر شروع کریں امام بخاری وضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں لفظ قرآن قرنن سے بنا ہے اور قرنن کا معنی ہے ملانا اے بندے جب تو قرآن سے ملے گا یہ قرآن تجھے رب سے ملا دے گا تو لہٰذا یہ کوشش کریں قرآن گھر میں کھلے گا برکتیں ملے گا دین سیکھ لیں کسی عالم دین سے ٹائم لیچی اور عالم دین سے ٹائم لے کر آپ دین کو سیکھی ہے دین سکھنے سے آئے گا کتابے پڑھیں وہ آسان انداز میں دعوت اسلامی کی جا کر بولیں گے نا کہ بیوی کی حقوق کیا ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو جن کا ذہن ہی ہوتا پہ پہلی رات جو ہے نا حق میرے معاف کرالا یہ بولتے ہیں دوست دو بولتے ہیں امہ بھی بولتی ہے خواہدی میں لگاوا اس بکر بہترین زبردست امہ بھی بولتی ہے پہلی رات جائے نا کمرے میں تو بیوی آرے پہلی رات وہ جو چاہو جاں چاہو سائن کروالے ہو تو بچھنی ڈری سیمی بیٹھی ہوئے ایک اجنبی گھر ہے ایک دم سب کچھ تبدیل ہوگی آپ بلک جبکتے میں تین مرتبہ اجازت دیتے ہیں سب کچھ تبدیل ہوگی جہاں چاہو سائن کرالو جو چاہو قبول کروالو علماء نے فرمایا فرمایا حق مہر کے بارے میں پتہ اس سرکار دو عالم کا یہ فرماں نہ ہوتا نا اللہ جا رہا ہے براہ راست پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ میں کیا قائنات میں کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ یہ لفظ زبان پر لاتا ہے لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشرا فرمایا فرمایا جس نے اس نیت سے نکاح کیا کہ وہ مہر نہیں دے گا اس نیت سے نکاح کیا کہ وہ مہر نہیں دے گا اور حضور نے فرمایا فہوزانی اتنا سخت الفاظ سرکانے بیان فرمایا تو مہر ادا کر مہر ادا کر اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مہر اور معاف بھی کر دے نا بیسے تاریخ گواہ ہے اپس کی بات ہے گھر میں ہو رہی ہے بیفرین تو گھر کی بات ہے تاریخ گواہ ہے کہ عورتیں اتنے آسانی سے پیسے معاف نہیں کرتی دو چار بچے ہو جانے دیں پھر پیسے میرے معاف کرا کے دکھائیں پہلی رات بڑے آسانی سے معاف کرا لیں گے تو خدا رہا مہر ادا کیجئے بلکل ابھی آپ گھر جائیں تو ابھی ذہن بنا کے جائے گا کیونکہ خواتین بھی آپ کو سن رہی ہیں یہ ظاہر سے بات ہے جنہوں نے مہر ادا نہیں کیا ہے وہ ذرا تیاری کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی فہیم بھائی کی شادی کو خان آبادی فرمائے ہمارے منصور بھائی کہ رسک حلال میں برکت عطا فرمائے بڑی پور نور محفیل ہوئی اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسرط کو دفل ہم سب کو برکت دوسر مالا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھڑے ہو جائیں یا حبیب یا محمد یا نبی سلام علیہکہ یا رسول سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ صلوات اللہ علیہکہ طلع علم قدر علیہنہ سنیت الوضائی واجبات شکر علیہکہ یا حبیب یا محمد یا نبی سلام علیہکہ یا رسول سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ صلوات اللہ علیہکہ واسطہ آلِ آمہ کا سب کا حضرت کاتمہ کا اور شہید کر بنا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا حبیب یا محمد یا نبی سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ جان کر خلقی سہارا لے دیا ہے کہ تمہارا خلق کے بارے سے حسارا نبی سلام علیہکہ یا رسول سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ یا نبی سلام علیہکہ علیہکہ ایک ارسل فر کرے ہوں میرے مولا جد مرے ہوں پر ملک بھی پڑے ہوں یا نبی سلام علیہکہ یا حبیب یا محمد یا ربی سلام علیہکہ یا رسول سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ یا حبیب سلام علیہکہ جیسے نماز ایک عبادت ہے روزہ عبادت ہے ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے مستقل عبادت ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اسے مانگے اللہ کو بڑا پسند ہے آج بد قسمتی ہے کہ ہم نے دعا کرنا چھوڑ لیے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا پس آپ آج گھر پہ جا کر نہ سوچنا پورے چوبیس گھنٹے میں میں کتنی مرتبہ دعا مانگتا ہوں ہر نماز کے بات وہ تو مولی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم تو ہدھر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یا بے توجہی سامین گہ رہے ہوتے ہیں مجھے کمہ بیش ستہائیس سے اٹھائیس سال ہوگا جمعہ پڑھاتے ہوئے تو اٹھائیس سال تو کنپرمہ انشاءاللہ ادمی توجہی ہوتی دعا میں جمعہ میں دعا مانگتے نہیں جیسے مولانا صاحب سلام پیلے جیسے پڑھے ہوئے تو لہٰذا دعا آپ صرف موبائل بنک کر دیں توجہ کے ساتھ کسی کوئی آپ کو نہیں سن رہا بس آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے اس یقین کے ساتھ صرف دو منٹ مانگنا پھر دیکھیں اللہ میں اقبال نے کہا نا دن سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو لہٰذا یہ توجہ کے ساتھ آج ہمارے فہم بھائی کہ شادی خنام بدگی میں فل بھی ہے اور اللہ کی رحمت غنظل ہو رہا ہے آئیے دعا کی لہم بلان کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعض الجود والکرن وآلہی و بارک و سلیم اللہم یا ببع السماوات والمرد یا زلجلال والنکران یا ارحمن الرحیمین یا رحمن یا رحیم یا حنان یا دیان یا سلطان یا سبحان یا یا ارحمن یا رحیم یا حل المشکلات یا قافی المهمات یا دفع الامراب یا ارحم الراحیمین یا رحمن یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سلفان یا سبحان اے خالق اے مالک تیرے بندے تیری بندیاں ہم سب کے سب تیری بارگنہ حاضر ہیں پوری دنیا میں اس وقت قبر نہیں کہاں کہاں مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اللہ جو جہاں سے شامل ہے ہم سب کے حاضر کو قبول مقبول فرما دے یا اللہ اس محفل کے انتظام کو انسرام کو احتمام کو لنگر کو طعام کو سب کو اپنی بارگنہ قبول و مقبول فرما دے اس تمام کا خواب آقا عید جہاں سرورے کونو مکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے اقدس میں پیش کرتے قبول و مقبول فرما دے حضور علیہ السلام بیوسیلے سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام جملہ صحابہ کرام علیہ الرضوان خلفہ اراشدین مہد المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرہ امام حسن مشتبہ امام حسین سیدہ شہدہ امام موسیٰ قاظم حضور غصہ آزم خواج غریب نواز محمد شہدولہ عالم شہ بخاری نوری شہ بابا عبداللہ شہ غازی عبداللہ شاہ اصحابی اور جملہ خاملین کو پیش کرتا قبول و مقبول فرما دے جتنے بھائی جتنی بہنیں اس وقت دعا میں شامل ہیں اس مقام بر اور دنیا میں جہاں کہیں ہیں اس وقت جو ہمارے سال در شامل مولا تمام کے والد والدہ جو دنیا سے رشد ہو گئے اللہ انہوں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما دے اور خصوصا بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت سیدنا شاعت راب الحق قدری سے رحمتاللہ تعالی کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما دے یا رحمان الرحیم سید ارفان احمد حاشمی کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما دے اور ہمارے منصور و حیگی والدہ مرغمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما دے فریدہ بی بی ریاض Khan یہ والد ہیں جملہ مرحمین جن کے نام لکھے گئے ہیں مولا ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول مقبول فرمانے یا رحمان یا رحیم اے خالق اے مالک اے اللہ اس میں فیل کے نورانیت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ جیسا ہمارا ظاہر لوگوں کے سامنے ہیں اے اللہ اس سے بڑھ کر تو ہماری تنہائیوں کو نینک بنا دے اے اللہ نے تنہائیوں والے گناہوں اس سے بخشا لے اے رحمان اے رحیم سجدوں کی لذتی عطا کر دے جس طرح لوگوں کے سامنے تجھ سے گڑ گڑا گڑ گڑا دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ تنہائیوں میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمان دے تجھے راضی کرنے والے عمال کرنے کی توفیق عطا کر دے تقویٰ پرہزگاری عطا کر دے اخلاص اور للہی عطا کر دے اے اللہ دل کا نور عطا کر دے اے رحمان زبان میں تاثیر عطا کر دے اے رحمان اے رحیم اے اللہ اس وقت پوری محفل پر نور چھایا ہوا ہے ہر طرف انوار و تجلیتار کے بارشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ہم دور چکے ہیں ہم بکھڑ چکے ہیں دنیا کے غموں نے ہمیں اٹھال کر دیا ہے اے اللہ پرماریوں میں گھیرا ہوا ہے پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے مشکلات میں گھیرا ہوا ہے اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں کدھر جائیں کس کو جا کر بکارے تیرے سبا کون ہے کون ہے تیرے سبا جو خطا کروں کی لاج رکھتا ہے کون ہے تیرے سبا جو گناہ دیکھے پھر بھی پردے رکھے کون ہے تیرے سبا جو خطاوں کر پاقف ہو پھر بھی عطا اور کی بارش منزل فرمائے کون ہے تیرے سبا جو نافرمانیوں کو دیکھے اے اللہ پھر بھی نوازشیں فرمائے اے خالق اے مالک اے حنان و منان اے دیان السلطان اے سبحان اے خالق اے مالک جتنے بیمار ہیں تو شفاعتہ فرمائے اے اللہ اس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص کلاچی میں دینگی کے مرض عام ہے مولا اے اللہ جتنے دینگی کی مرض ممتلا ہے تو انہیں شفاعتہ کر جو دل کے مراز ممتلا ہے تو انہیں شفاعتہ کر دے جو گردوں کے مراز ممتلا ہے تو انہیں بھی شفاعتہ کر دے جو ہمارے بھائی جو بہنیں اے اللہ گردوں کے درد ممتلا ہے تو انہوں پر بھی شفاعتہ دروازک ہوتے ہماری رسطہ حلال برکتیں عطا کر دے ہماری رسطہ حلال کے ذرائع میں برکتیں عطا کر دے اللہ ہمیں کبھی کسی کا مہتاج نہ کرنا کبھی کسی کا قرازدار نہ کرنا یہ ہاتھ جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفوظ سرما درد درد کے مہتاجی سے بچا آفیت والی زندگی عطا کر نور والی زندگی عطا کر قرآن والی زندگی عطا کر برکتوں غالی زندگی عطا کر اور اے اللہ اس محفل کی عظمتوں کا صدقہ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے ہماری آنکھوں کو چھنڈک بنا دے ہماری بخشش شہدی زندگوں کو ذریعہ بنا دے یا رحمان یا رحیم اے خالق اے مالک جتنے بے اولاد ہیں سنی گود بابات کر دے اے اللہ اے رحمان الرحیم جو بے روزگار جو بے گھر ہیں قرائے کے گھروں میں مولا ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما دے اے خالق اے مالک ہمارے منصور بھائی اے خالق ان کے رسل حلال میں برکتیں عطا فرما یا رحمان الرحیم اے خالق ندین بھائی نادر بھائی اور ان کے سب کو جزائے خیر عطا کر کے انہوں نے اس میں فل کے لئے جگہ ہمارے منصور بھائی کو عطا فرمائے اے رحمان الرحیم اے خالق مالک اے خالق اے مالک ہمارے فہیم بھائی کی شادی خانہ آبادی کی محفل ہے یا رحمان الرحیم اے اللہ ان کے شادی کو خانہ آبادی بنی پربادی سے بچانا یا رحمان الرحیم ان دونوں کو دلہا اور دلہم کو برکتوں سے معمور فرمانا اے اللہ اے خالق اے مالک ان تیری نا فرمانیوں سے بچانا ان کے گھرانے کو جنب نظیر بنانا آپس کے لڑائی دھوڑوں حاسدوں کو حسد ظالموں کے ظلف اور شرینوں کے شرارتوں سے محفوظ سمانا اے اللہ بعد نکاح دونوں کو ایسی نیک صالح متقی اور پرحیزگار اولاد اتا کرنا جو دونوں خاندانوں کے لی مقرد کے باعث بن جائے دونوں خاندانوں کو پہلے سے بڑھ کے محبتیں اتا کرنا الفتیں اتا کرنا اے اللہ قدورتوں کا خاتمہ فرمانا یہ سب دعائیں ہمارے بچوں کے ہمیں قبول مقبول فرمانا اللہ جو ہمارے بھائی جو بہنیں بیٹیاں پشتوں کے منتظر ہیں مولا تو سب کے نصیبوں کا کھول دیں بندش اور رکاوٹیں ہوں تو دور فرما دیں والدین کے دل کو قرار رکا کر دیں والدین کے دل کو سکون اتا کر دیں دل کی گہرائیاں سے دعا فرمائیں کہ ہمارے منصور بھائی کے والد گرامی رب العالمین شفاء کاملہ آجل آتا کر دیں اللہ جن جن خوش نصیبوں کے والد اور والدہ حیاء ہیں اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے شروع پر آفیت کے ساتھ قائم و دائم فرما یا رحمان یا رحیم اللہ ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و مقبول فرما لیں ان کی ساز صاحبہ نگہت فاطمہ بھی علین ہیں محمد عاصف خان صابر صاحب بھی علین ہیں والا سب کو شفاء کاملہ آجل آتا کر دیں یا رحمان یا رحیم اے خالق سب جو علماء تشریف لائے جو مشاہر قبول بل مدینہ تشریف لائے مولا سب کی حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ آتا ہو وہ آتا ہو وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کہلا ہو مٹینہوں برباد اسے مرگلا ہی جب ہاتھ اڑے میری تو مدینہ کے ہوا ہو ایمان کا دے موت مدینہ کی کلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تو جواز تا یہ پیار نبی کا امت کو کدائی رہے سنت کلا دے احمد یا الہ یہ دعائیں حضور علیہ السلام کی دعاوں کے قبول منذور فرما مالک محفل کو قبولیت حضور محمد نے تری خادرات کی اس میں جو تمنا ہے اور جو خواہش محمد ہماری تمام دلیت آجات سور علیہ السلام وکر امیر قبول منذور فرما برحادی ان اللہ وملائکہ موسیقی